فیلو ناظرین ہمارے چینل میں ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک رومنٹک کومیڈی مووی شیئر کریں گے جس کا نام ہے 40 Years Old یہ مووی 2005 میں ریلیز ہوئی تھی مووی کے شروعات میں ایک 40 سالہ آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے انڈی انڈی کلیکٹونک سٹور میں کام کرتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی بھی فرنڈس نہیں ہوتے وہ بہت ہی بورنگ لائف گزارتا ہے اور اتنی عمر ہونے کے باوجود اس نے آج تک کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا ہوتا اسی لیے مووی کا ٹائٹل ہے 40 Years Old اگلے دن جب انڈی اپنے سٹور جاتا ہے تو وہاں پر سٹور کے ورکرز جن کا نام دیویڈ کلے اور جے ہوتا ہے وہ انڈی کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوکر گیم کھیلنے کو کہتے ہیں انڈی جب یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ فورن سے کھیلنے پر راضی ہو جاتا ہے کیونکہ انڈی کی زندگی میں کوئی بھی دوست نہیں ہوتے اور وہ ہمیشہ سے دوست بنانے کی تلاش میں ہوتا ہے اگلے دن جب انڈی ان کے ساتھ گیم کھیلنے کیلئے جاتا ہے تو گیم کی شروعات میں سب سے پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب باری باری اپنی لائف کے کچھ پرسنل چیزیں شیئر کریں گے اور وہ سب باری باری اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرنے لگتے ہیں جب انڈی کی باری آتی ہے تو انڈی ان سے کہتا ہے کہ اس نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا اور جب انہیں اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ سب انڈی کا مزاق اڑاتے ہیں اور انڈی کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے اگلے دن جب انڈی سٹور جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کلے جے اور دیویڈ نے سب نے پوری سٹور میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ انڈی نے ابھی تک کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا انڈی جب یہ سب دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے دیویڈ کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ انڈی کا مزاق اڑا لیا ہے اسی لئے اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ انڈی کو منانے کے لئے اس کے پیچھے جاتا ہے اور انڈی سے سوڑی کہتا ہے اسی لئے اگلے دن وہ تینوں انڈی کے پاس آتے ہیں اور اس سے اپولوجائز کرتے ہیں انڈی ان کے اپولوجی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ تینوں یہ بات ٹھان لیتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح انڈی کو غلط کام کروا کے رہیں گے اسی لئے اب وہ انڈی سے غلط کام کروانے کے لئے ترہ ترہ کے انڈی کو ایڈوائز دیتے ہیں ایک دن دکھایا جاتا ہے کہ سٹور میں ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹریس انڈی کے دوست انڈی سے کہتے ہیں کہ وہ ٹریس کی مدد کرنے کے لئے اس کے پاس جائے انڈی جب ٹریس کے پاس جاتا ہے تو ٹریس کو انڈی پسند آ جاتا ہے اور ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور اسی بہانے ٹریس اپنا نمبر انڈی کو دے دیتی ہے انڈی کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ٹریس کہیں نہ کہیں اس سے امپریس ہو گئی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایک رات کلب میں انڈی اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے اور وہاں پر اسے ایک لڑکی ملتی ہے وہ لڑکی بہت زیادہ ڈرنک پی رہی ہوتی ہے انڈی جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس اپنی باتوں سے امپریس کر لیتا ہے اور وہ لڑکی زیادہ ڈرنک پینے کی حالت میں انڈی کو اپنے ساتھ گارڈی میں لے جاتی ہے جب وہ گارڈی میں انڈی کے ساتھ جاتی ہے تو گاڑی میں جب وہ انڈی کے ساتھ مزے کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے پہلے ہی وہ انڈی کے فیس پر وومٹنگ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں مزے نہیں کر پاتے اور یہ پلان بھی فلوپ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان سب سے تنگ آ کر انڈی جے سے کہتا ہے کہ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ لڑکیاں اس سے امپریس ہو جائے جے اسے کہتا ہے کہ سب سے پہلے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے اسے اپنی فیزیکل اپیرنس کو چینج کرنا ہوگا جس کے لیے اسے اپنی لکس اور اپنی ڈریسنگ سینس کو چینج کرنا ہوگا اور یہ سب کرنے کے لیے انڈی پولر جاتا ہے اور وہاں پر وہ اپنی ویکس کرواتا ہے لیکن ویکس کا درد برداشت نہ لاتے ہوئے وہ ویکس کو آدھا ہی چھوڑ دیتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ پلان بھی جے کا فلوپ ہو جاتا ہے اس کے بعد انڈی کلے کے پاس جاتا ہے کلے اسے کہتا ہے کہ جے کوئی اس چیزوں میں بلکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے اگر میری بات مانو تو تمہیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک لڑکی سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے جب تمہارا بات کرنے کا انداز اچھا ہوگا تو لڑکیاں خود بخود تمہاری طرف متوجہ ہوں گی اسی لئے تمہیں سب سے پہلے کسی ایسی لڑکی سے بات کرنی ہوگی جس کے ساتھ تم کمفرٹیبل ہو انڈی کلے کی بات مانتے ہوئے اپنے ساتھ والے سٹور کے فیمل ورکر سے بات کرنے جاتا ہے اور اسے اپنی باتوں سے امپریس کر لیتا ہے انڈی کو اب احساس ہو جاتا ہے کہ اب اس میں کہیں نہ کہیں کانفیڈنس آ ہی گیا ہے اس کے بعد ڈیویٹ کلے اور جے تینوں کے تینوں انڈی کو غلط کام کروانے کے لیے اسے ایک ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں جہاں پر صرف سنگل لوگز ہی ہوتے ہیں اور وہ سنگل لوگ اپنے پارٹنر کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن انفرشنیٹلی انڈی کو وہاں پر بھی اپنا پارٹنر نہیں ملتا اور یہ پلان بھی فلوپ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد تینوں یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ انڈی کے لیے لائے جائے جس کی وجہ سے یہ پلان بھی فلوپ ہو جاتا ہے انڈی ان سب سے تنگ آ کر آخر میں ٹریس کو پول ملاتا ہے اور ٹریس کو ڈیٹ پر جانے کے لیے کہتا ہے ٹریس فالن سے ہان کر دیتی ہے اور وہ دونوں ڈیٹ پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ان دونوں کی کافی اچھی خاصی دوستی ہو جاتی ہے اچھی پونٹنگ ہونے کی وجہ سے ٹریس انڈی کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے جب وہ انڈی کو اپنے ساتھ گھر لے کر جاتی ہے تو وہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزے کرنے لگتے ہیں جیسی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ٹریس کی بیٹی مارلا آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزے نہیں کر پاتے اس کے بعد ٹریس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی ایک جوان بیٹی ہے اسی لیے وہ اپنی اس ریلیشنشپ کو اینڈی کے ساتھ اتنا جلدی نہیں لے کر جا سکتی اور وہ اینڈی سے کہتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کو آہستہ سے لے کر چلنا ہوگا ہم ایک دم سے ایک پوائنٹ پر نہیں جا سکتے ہمیں سب سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا ہوگا اور اپنی بانڈنگ کو مضبوط کرنا ہوگا اینڈی چونکہ پہلے سے ہی ان کاموں میں ایکسپیرینس نہیں رکھتا وہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں اپنے ریلیشنشپ کو ٹائم دینا کر سب سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا ہوگا اینڈی ٹریس کے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا بیہیف کرنے لگتا ہے اور اسے ٹریس کے بچے اچھے لگنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ اچھا ٹائم بھی گزارتا ہے اس طرح ایک دن جب ٹریس کی بیٹی مارلا اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے بائیفرنڈ سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے لیکن ٹریس اپنی بیٹی کو ملا کر دیتی ہے اور اسی لیے وہ اینڈی کو اپنے گھر بلاتی ہے اینڈی ٹریس کو سمجھاتا ہے کہ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے اسی لیے اب اسے یہ سب کچھ کرنا چاہیے اور اسی لیے اینڈی مارلا کو اپنے ساتھ سینٹر لے جاتا ہے جہاں پر سب پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں پر وہ ڈاکٹر سب کو ایڈوائز دیتی ہے اور وہ سب سے پہلے سب سے سوال پوچھتی ہے کہ آپ میں سے کون ایسا بندہ ہے جس نے آج تک کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا تو مارلا اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہاں پر سب بیٹھے مارلا کا مزاک اڑاتے ہیں جس سے مارلا کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہونے لگتی ہے اسی لیے اینڈی جب یہ سب دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی آج تک اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا لیکن وہاں پر بیٹھے سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اینڈی نے اپنا ہاتھ اسی لیے کھڑا کیا ہے تاکہ وہ مارلا کو امبیرس فیل نہ کرا سکے اس کے بعد جب اینڈی مارلا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر جاتے ہیں تو مارلا اینڈی سے کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ اینڈی نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا اینڈی اسے کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے لیکن تم مجھ سے پرامس کرو کہ تم اپنی ماں سے یہ بات نہیں کہو گی مارلا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی ممہ سے یہ بات شیئر نہیں کروں گی لیکن وہ اینڈی سے کہتی ہے کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو اور تم میری مدر کے لیے بلکل پرفیکٹ ہو اس کے بعد مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک دن ڈیویڈ اپنی ایکس گل فرنڈ جس سے اس نے بریک اپ کر لیا ہوتا ہے وہ اس سے ملتا ہے اسے ملنے کے بعد وہ اس کو دوبارہ سے زیادہ پسند کرنے لگتا ہے اور اسے بھولنے کی کوشش نہیں کر پاتا ڈیویڈ اپنی زندگی میں بہت زیادہ آج کل اس کی یادوں میں گھوم ہو جاتا ہے اور اسے اس فیس سے نکالنے کے لیے کلے اس کی مدد کرتا ہے اسی لیے کلے اپنے سٹور میں ایک نئی فیمل کو ورکر کو اپوائنٹ کرتا ہے تاکہ ڈیویڈ کا دھیان کہیں نہ کہیں اس کی طرح متوجہ ہو لیکن ڈیویڈ کسی پر بھی انٹرسٹ نہیں لے پاتا کیونکہ اپنی ایکس گل فرنڈ کی یادوں میں اتنا زیادہ گھوم ہو جاتا ہے ایک دن جب اینڈی اپنے سٹور آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جے ایک ورکر پر چلا رہا ہوتا ہے اینڈی جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں کا آج کل کیا ہو گیا ہے ڈیویڈ اپنی ایکس گل فرنڈ کی یادوں میں گھوم ہو گیا ہے اور تم بلا وجہ ورکر پر چلا رہے ہو تو جے آگے سے اینڈی کو کہتا ہے کہ میری گل فرنڈ کو میری ساری کا پتہ چل چکا ہے کہ میں نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کیے ہیں اور اپنے اس بات پر بہت زیادہ شربندہ ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی گل فرنڈ کو کس طرح سے منا ہوں لیکن آخر میں کسی طرح جے اپنی گل فرنڈ کو منا لیتا ہے اور وہ اپنی گل فرنڈ کی پریگنٹ ہونے کی خوشی میں سارے ورکرز کو سٹور میں ٹریٹ دیتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اینڈی اور ٹریس کے تعلقات آہستہ آہستہ اور بھی زیادہ اچھے ہونے لگتے ہیں اسی لیے وہ دونوں اپنی ٹوئنڈی دیٹ پر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹریس تو چاہتی ہے کہ وہ اینڈی کے ساتھ مزے کرے لیکن اینڈی بہت ہی زیادہ گھرگ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سب نہیں کر پاتا جس پر ٹریس اس سے غصہ ہو جاتی اور دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے اور اینڈی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اینڈی کلپ آتا ہے اور وہ کلپ میں بہت زیادہ ڈرنگ پی لیتا ہے ڈرنگ زیادہ پینے کی وجہ سے وہ وہاں پر ایک فیمل کو ورکر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے وہ اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو وہاں پر ڈیویڈ کلے اور جے آ جاتے ہیں اور وہ اینڈی کو غلط کام کرنے سے روک دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسے ٹریس کے پاس جانا چاہیے کیونکہ اس کے لیے صرف ٹریس ہی پرفیکٹ ہے اینڈی ان کی بات مان لیتا ہے اور وہ ٹریس کو منانے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے ٹریس کی بیٹی بھی ایدھر ٹریس سے کہتی ہے کہ اینڈی بہت اچھا انسان ہے وہ آپ کے لیے بہت پرفیکٹ ہے آپ کو اس کو منانا چاہیے ٹریس بھی ایدھر اینڈی کو منانے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے جب وہ اس کے گھر جاتی ہے تو وہاں پر اسے اس کلیکشن دراصل اینڈی کی نہیں ہوتی دیوٹ نے ہی اینڈی کو دی ہوئی ہوتی ہے جس سے اینڈی کو یہ مدد ہو سکے کہ وہ غلط کام کر سکے اور جب ٹریس ہی دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ پیکشنز دراصل اینڈی کی ہی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اینڈی بہت ہی غلط انسان ہے اسی لئے وہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے اینڈی جب یہ دیکھتا ہے کہ ٹریس تو اس کی پیکشنز دیکھ لی ہے اسی لئے وہ ٹریس کو منانے کے لئے اس کے پیچھے جاتا ہے جب اس کے پیچھے جاتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ٹریس فوراں سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے اینڈی زمین پر گرا ہوتا ہے اور وہ ٹریس سے کہتا ہے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا وہ پیکشنز میری نہیں ہیں وہ میرے دوست دیویڈ کی ہیں جس نے مجھے دی تھی تاکہ میں اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کر سکوں جس سے مجھے مدد ہو سکے حالانکہ میں نے وہ آج تک وہ پیڈیوز نہیں دیکھی ٹریس جب یہ سب دیکھتی ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے اور اس طرح ان دونوں کا پیچھے ہو جاتا ہے اور مووی کے آخر میں وہ دونوں شادی بھی کر لیتے ہیں اور اس طرح مووی کی اینڈنگ یہی بڑھ ہو جاتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ مووی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس کے اپنی رائے لازمی دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ہم جلدی کسی ایک نئے مووی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ